بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا محاسبہ آپ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مسافر اتفاقاً خدا رسیدہ لوگوں کے حلقے میں پہنچ گیا اور ان کی اچھے صحبت سے اسے بہت زیادہ فائدہ پہنچا اس کی بری عادتیں چھوٹ گئیں اور وہ نیکی میں لذت محسوس کرنے لگا یہ انقلاب یقیناً بہت خوشگوار تھا لیکن حاسدوں اور بدخواہوں کے دلوں کو کون بدل سکتا ہے اس شخص کے مخالفوں نے اس کے بارے میں مشہور کر دیا کہ اس کا نیکی کی طرف راغب ہو جانا تو محض دنیا کو دکھانے کے لئے ہے اس بات سے اسے بہت صدمہ پہنچا چنانچہ وہ ایک دن اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرہ بیان کیا مرشد نے کہا یہ تو ہرگز پریشان ہونے کی بات نہیں خدا کا شکر ہے کہ تیرے مخالف تجھے جیسا بتاتے ہیں تو ویسا نہیں ہے صدمے کی بات تو یہ ہوتی کہ تُو دراصل برا ہوتا اور لوگ تجھے نیک اور شریف بتاتے شکر اس نعمت کا کر اس حال سے بہتر ہے تُو مبتلا جس میں بتاتے ہیں تجھے تیرے حریف یہ کہیں بہتر ہے نیکی کر کے بد مشہور ہو یہ تباہی ہے کہ بد ہو اور تجھے سمجھیں شریف اس حقایت میں حضرت سعدیر رحمت اللہ علیہ نے نہایت لطیف پہ رائے میں اپنا محاصبہ آپ کرتے رہنے کی تعلیم دی ہے اپنے بارے میں اہل دنیا کی رائے کو ہرگز قابل اعتبار نہیں سمجھنا چاہیے یہاں تو اچھوں کو برا اور بروں کو اچھا کہنے کا رواج ہے اس کے علاوہ دوسری بہت ہی امدہ بات یہ بتائی ہے کہ برائی کر کے اچھا مشہور ہونے کی خواہش کے مقابلے میں یہ بات ہر لحاظ سے مستحسن ہے کہ انسان اچھا ہو چاہے لوگ اسے برا سمجھا کریں اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ